کہ ڈیڈی یہ کسی اور کی نہیں ہے یہ تماری اور میری ماما کی ہے عظم سواتی صاحب آپ کے ساتھ ریاست نے جو ظلم کیا آج ہم تمام پاکستانی شرمندہ ہے میرے 75 سالہ سینیٹر کا یہی حال ہے تو ایک عام پاکستانی کیا گلہ کرے گا یہ ملک اسلام کے نام پر بناتا لیکن اس ملک نے جتنا اسلام کو بدنام کیا اس کے مثال دنیا میں نہیں ملتی آج کے بعد ہم بھول جائیں گے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں we are bigger and bigger can't be chooser میری ملک کی ملکی بہت ظالم ہے اس ملکی نے پنتوں کو کھایا ہے اس ملکی نے عرشت شریف کو کھا لیا نہ جانے اور کتنے حق بولنے والے کہیں گے میں ساری دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ساری دنیا سن لو ہماری ملک میں حق بولنے والوں کی بھولتی بنتی جاتی ہے گلہ دبایا جاتا ہے ہماری ہی ریاست ہم کو مار رہی ہے ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہا دمتا ہمیں دشمن سے اتنی ڈر نہیں جتنا ڈر ہماری ریاست نے پیدا کیا ہے مارو کس کس کو مارو گے خرگر سے عمران ہان نکلے گا ساری دنیا جانتی ہے کہ عمران ہان پاکستان کا ایک عظیم لیڈر ہے لیکن باچہ کی کرسی پر کٹ پودلے کو بٹھایا گیا ہے ایک نمونے کو بٹھایا گیا ہے جس نے میرے ملک کو دنیا میں رسوا کیا اس ملک میں عمران ہان جیسی لیڈر شرف بندوق کا نجانہ ہوتے ہیں جب ہوا میں دھن چھا جاتی ہے تو گیدر سمجھتے ہیں کہ میدان ان کی ملکیت ہے لیکن اب دھن چھٹ چکی ہے اس لیے گیدروں کے پاس موقع نہیں کوئی شیر میدان میں آ چکے ہیں کھیل ختم ہو چکا ہے